وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کامیاب ہونے کا ایک سمپل فارمولا آخری میں آپ کو دے دوں اور وہ یہ ہے آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ چار مہینے کوئی بھی آدمی اگر ویسٹیج کا سامان تین ہزار روپے کا بائی کرتا ہے تو پانچوں مہینے دھائی ہزار روپے کی پروڈکٹس فری ہیں کیا آپ یہ بات کو جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں چار مہینے اگر آپ تین ہزار روپے کا سامان کھرکتے ہیں تو پانچوں مہینے پچیس سو روپے کا سامان ویسٹیج کی طرف سے آپ کو فری آف کاؤس ملتا ہے تو آپ کو ہر مہینے تھری تھاؤزن کی بائی کرنے کی ہیبٹ ڈال لیں the soul of ویسٹیج بیجنس ویسٹیج میں کامیاب ہونے کی جو سب سے important discipline ہے وہ یہ ہے کہ ہر بارہ طریق سے پہلے پہلے آپ کی consistency ہونی چاہیے یعنی ہر مہینے آپ کو تین ہزار روپے کا سامان جو آپ بازار سے ویسے بھی خرید رہے تھے اب وہاں سے نہ خرید کے ویسٹیج سے خرید رہا ہے یہ discipline آپ کو بنانا ہے کیونکہ یہ آپ بنائیں گے تو آپ کی ٹیم بنائے گی آپ کریں گے تو آپ کی لوگ کریں گے اور consistency کی power بہت بڑی ہے کوئی بھی کام بار بار اگر لگاتار کیا جائے تو کمال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک رسی ہونے میں ڈالی جاتی ہے جب بالٹی میں لگا کے وہ پتھر پہ گستے گستے ایک دن پتھر پہ نشان چھوڑ دیتی ہے پانی کی بوند اگر پتھر پہ بار بار گرے ایک بار گرے لگاتار گرے تو پتھر میں سراخ کر دیتی ہے اس کو بولتے ہیں the power of consistency ایک ہی کام کو بار بار کرنا لگاتار کرنا مہینوں تک کرنا سالوں تک کرنا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دوست تو ایک اور بارہ کی بیچ میں consistency کریں اور اپنی ٹیم میں کرنے کی عادت ڈالیں کچھ لوگ مجھ سے پوچھ دیں کہ کامیاب ہونے کے راستے بتاؤ جب میں ان کو راستے بتاتا ہوں تو کہتے ہیں یہ تو بڑے simple simple سے راستے ہیں تو میں بولتا ہوں simple چیزیں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بس یہی problem ہے all simple things are not easy simple تو ہے سالہ آسان نہیں ہے consistency is business کی آتما ہے آپ بارہ مہینے لگاتار ایک تاریخ اور بارہ تاریخ کے بیچ میں اپنے consistency کا order اگر آپ ڈال گئے میں آپ کو دعویٰ دے سکتا ہوں کہ آپ کے کامیاب ہونے کی سمبھاونہیں بہت بڑھ جاتی ہیں consistency ضرور کریے اور میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کل بارہ تاریخ تھی آخری تاریخ تھی لیکن کل رات کو ہی company نے consistency کے دن دو بڑھا دیے یعنی اب consistency کل رات تک کے لئے extended ہے تو جن لوگوں نے ابھی بھی نہیں ڈالا وہ کل اپنا order ڈال کے اپنے consistency کا benefit اٹھا سکتے ہیں اور جو لوگ ہماری باتیں مانے ہیں جن لوگوں نے ہماری باتوں پر عمل کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں